ساتھیوں نوشکار ساتھیوں آدل کھیمپر میں میٹنگ کی ہے جو گزورہ ساتھا وہاں پہ آج میٹنگ کی ہے اور کافی ستھا ہے لوگوں میں بہت سنکھیا میں یہاں پہ لوگ میٹنگ میں آئے ہیں چار پانچ سو لوگ میٹنگ میں موجود تھے لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ ایس کے ہم سے بڑے کھپا ہے لوگ جو ان کی پیروئی کرنے چاہیے تھی وہ پیروئی نہیں ہوئی اور نہ تو کوئی اچھا وکیل نے کہا کیا گیا ہے اور یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جو اس لڑکے کی زمان تو ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ اچھا وکیل ہمارا وہاں پہ موجود نہیں تھا یہ ریکورٹ جہاں سے نکڑ کے سامنے آئی ہے اور جو گھائلوں کو معاوضہ دستہ سلاکرپے کی معاوضہ کی بات تھی وہ معاوضہ بھی ان لوگوں کو نہیں ملا ہے اور جو ہمارے بچے جیڑ میں ہیں جو جوابی کاروائی میں لوگ مارے گئے تھے تو اس کے تاروخ میں جو بچے جیڑ میں ہیں ان کے لیے آج خاص طور پر میٹنگ کی گئی تھی اور آج کی میٹنگ میں فیصلہ ہی لیا گیا ہے کہ ایک تو یہاں کی کمیٹی ملائے ان کی پیروائی کرنے کے لیے کیونکہ وہ پریوار گریب ہیں وہ پیروائی نہیں کر سکتے اور ان کی کوئی پیروائی نہیں کر رہا ہے ان کے وکیل بھی کوئی ڈھنکا نہیں کیا گیا ہے تو ان کا وکیل بھی کریں گے اور اس کے ہم سے روز کریں گے کہ جو بھی وہاں کا خرچہ آتا ہے وہ خرچہ ہوں کا دے ابھی کافی خرچے لوگ کر چکے ہیں اور یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں خرچہ بھی اس کے ہم نے نہیں دیا جبکہ اس کے ہم کے پاس پیسہ ہے اور ہمارا نرود ہے کہ اس کے ہم کو سارا خرچہ یہاں کا دینا چاہیے اور بھی جو وکیلوں کے خرچہ ہے وہ بھی دینا چاہیے اور پھر یہ بہترہ لیا گیا کہ اگر اس کے ہم بہترہ کوئی خرچہ نہ دے تو پھر سنگت سے پیسہ کٹھا کر کے لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے ان کا خرچہ کیا جائے گا جو پریوار ہیں پیڑی تی پریوار ہیں ان سے خرچہ نہیں کروایا جائے گا اور ہماری طرف سے ایک پتر سرکار کو لکھا جائے گا اور یہاں کی پنچیٹ کی طرف سے یہاں کے جو آج کی میٹنگ ہوئی اس میں پستاو پاس کیا ہے کہ بھارتیہ کسانیوینیم چوہنے کی طرف سے اور یہاں کے لوکر لوگوں کی طرف سے ایک پتر سرکار کو لکھا جائے گا کہ اس کیس کو واپس لیا جانا چاہیے کیونکہ دفعہ سو کے تحت یہ کیس واپس لینا بڑھتا اور ویسے بھی جب اندولن کا فیصلہ ہو تب سب ہی کیس واپس لینے کا فیصلہ ہوا تھا اور یہ کیس تو پرچہ درج ہونا ہی نہیں چاہیے تھے کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے دن بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسانوں پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا اور چار کسان کے اختار ہونے کے بعد جو بھی کوئی اندول نہیں چلا اور اب آگے بارہ تاریخ کو بارہ مئی کو لکھیم پر ڈی سی کے سامنے ایک پردرشن ایک دن کا پردرشن رکھا گیا ہے اور ہماری سب بھائیوں سے انرود ہیں کہ بارہ تاریخ کو بارہ مئی کو جادہ سے جادہ بھائی پورے دیس سے لکھیم پر پہنچیں اور پوری ایس کے ایم کو بھی انرود کیا جائے گا کہ ساری ایس کے ایم آئے یہاں پہ موجود ہوزاں پہ میں پہنچیں اور پورا ایس کے ایم کے طرف سے ان کی پیروائی کرنے چاہیے یہاں کے لوگوں میں بہت ہی افسوس ہے اور بہت ہی یہ دکھ پرکٹا جنہوں نے کیا ہے تو سبھی لوگ بارہ مئی کو جادہ سے جادہ لوگ لکھیم پر میں پہنچیں سبھی کا بہت کرنے چاہیے 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 پر میں پہنچیں اور چاہیے 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 پہنچیں